حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جمع کشمیر میں بھی عاشقان رسول نے روش پایا جا رہا ہے بدروار رامبن میں دفعہ 144 نافذ شہری سنگر سمیت کئی علاقوں میں ہر تال انٹرنٹ ڈیٹا سرویس بھی باند کر دی گئی جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی پہ مشاورت جاری لڈاک میں پی ایج ڈی ہولڈرز کے بیروزگار ہونے کا سنسنی خیز انکشاف اگری کلچر میں پی ایج ڈی مکمل کرنے کے بعد سکاست کشمیر کے وی سی سے بیروزگاروں کی اپیل کرشی کے اندر سمیت لڈاک کے کئی یونٹس اس وقت سکاست کشمیر کے وی سی کے کنٹرول میں ہیں ملک بر میں کووٹ میں دوبارہ اضافہ جمعہ کشمیر میں عوام کو احتیاط برتنے کی سخت ضرورت گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بر میں سات ہزار دو سو چالیس نئے کیسز درج مہراشتہ ستائیسو کئرلہ دو ہزار سیاہوں کی آمد اور کووٹ ٹیسٹنگ بوت جمعہ کشمیر میں گائب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوپہر کے اردو خبرنامے میں اپنے میرے زبان تجمع اسلام کا سلام پہنچے گلستان نیو دیٹورک کی ٹیلی ویجن نشتیات کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آن لائن موڈ میں انسٹا یوٹیوب ٹیویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے نشتیات کو عالمی سطح پر بیک وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین شروعات کرتے ہیں شہر سنگر سے بڑی خبر کے ساتھ ناظرین ملکبر اور میریلیست خلیجی ممالک کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ترجمان کے بیان کے بعد خلیجی ممالک اور ایشیا کی ممالک یعنی بھارت کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں چلا لیکن اسی بیچ میں بدروہ اور کئی ایک علاقوں میں دفعہ 144 پرشاسن یا انتظامیہ کو نافذ کرنا پڑا لیکن فیلال تازہ خبر یہ آ رہے کہ شہر سنگر میں انٹرنٹ ڈیٹا سروس کو بھی تھپ کر دیا گیا لالچوک کی تصویریں ڈپلائیمنٹ بڑھا دی گئی نماز جمعہ اور نماز جمعہ کے موقع پر کیا تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا ہو پائے گی یا نہیں اب سے کچھ دیر پہلے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی اداگی پر پولیس اور سیول ایڈمیسٹریشن کے بیچ میں مشاورت جاری ہے خدشہ ہے کہ آثار شریف درگاہ حضرت بل کے علاوہ تاریخی جامعہ مسجد سرین اگر اور مرکزی جامعہ مسجدوں سے بڑھگام میں شیعہ فرقے سے وابستہ اہم مذہبی رہنما آج جلوسوں کی قیادت کر سکتے ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا مطالبہ دوہر آیا جا سکتا ہے اس بیچ میں جمعہ کشری پولیس نے اپنا ڈپلائیمنٹ بڑھا دیا گیا لال چوک اور متعدد علاقوں میں خبریں یہ بھی ہے کہ موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس کو ڈاون کر دیا گیا اس سے پہلے رامبن علاقے کے ساتھ ساتھ کشتوار اور بدروہ میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا اور موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس کو ڈاون کر دیا گیا میرے ساتھی میر حلال ہانجوری لال چوک سے ہمیں جائن کر رہے ہیں بہت شکریہ حلال ہانجوری تفصیلات آزہ ترین تفصیلات لال چوک سے اور شہر اسنگر سے کیا کچھ مل رہی ہیں انجیہ ہے کہ جمعہ کے موقع پر آج پرشاہ حسن جو ہے وہ بڑے زبردست احتیاط کے ساتھ اس جمعہ کے دن کو چونکہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی یا نازے بار ناشائستہ الفاظوں کا استعمال آنے لگا عوام میں کافی روش پایا جا رہا ہے بلکل تجمل جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناموسری صالت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنا اور اس کے بعد نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بہن لوگاوی سطح پر اس پر احتجاج ہونے کے بعد آج جمعہ کے دن اور اس جمعہ کے دن کے پیش نظر کل بدروہ کے اندر جو صورتحال بنی ہے کہیں اس کا اثر جمعہ کشمیر کے سارے عزلہ میں نہ پڑے تو اس حوالے سے لاؤ اینڈ آرڈر کے پیش نظر پولیس کے لیے یہ سچویشن کافی مشکل ترین رہتی ہے تو اس حوالے سے آج صبح صبح ہی جب آپ تابتر ہوا اور اس کے بعد دکانیں کھلتی تھی لیکن آج یہاں پر دکانیں کھلتی ہوئی نظر نہیں آئی چاہے شہر سرینگر ہو یا اس کے مضافات کے علاقے ہو وہاں پر مکمل ہر تار ہے حالانکہ ٹرانسپورٹ کی آواجائی نجی ٹرانسپورٹ کی آواجائی دیکھی جا رہی ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر ایڈمسٹریشن بھی اب صورتحال کا جائزہ دے رہی ہے حالانکہ اس اس پی سرینگر کے ساتھ جب ہمارے نمائندے کی بات ہوئی ہے تو اس اس پی سرینگر نے یہی کہا کہ کسی بھی مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی لگائی نہیں گئی ہے یہ اس اس پی کا کہنا ہے لیکن جب ہم نے جامعہ مسجد سرینگر کے انتظامے کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج صبح ہی انتظامے کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے واشقاف الفاظ میں ان سے کہا کہ آج جامعہ مسجد سرینگر کے اندر نماز جمعہ ادا اجتماعی طور پر نہیں ہو جائے گی اور اس طرح سے انہوں نے اپنا موقف یعنی انتظامے کا موقف مذکورہ انتظامے کے سامنے رکھا تو اس طرح سے جو پولیس کہتی ہے اس کے برقس ہی انتظامیہ یعنی مسجد انتظامیہ کا بیان آتا ہے تو دوسری جانب سرینگر کے اندر ابھی ابھی جو صورتحال بنی ہے اس کے پیش نظر انٹرنیٹ کہیں پر نہیں چل رہا ہے بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ شہری سرینگر کے لال چوک اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے آفشلی کنسرن ایس ایس پی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا اور ان سے جانے کی کوشش کی کہ کیا شہری سرینگر کے اندر انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ آیا ہے کوئی حکم نام آیا ہے تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ وہ ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا ہوا ہے لیکن لوگ شکایت کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے اور خود بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا پھلال تصویر میں دیکھ پا رہا ہوں میں یہاں سے کہ ومنز پولیس بھی ہے سینٹرز اور پولیس پورجانی نیم فوجی دستے لال چوک تاریخی گھنٹہ گر اور آس پاس پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں حالانکہ دکانیں کاروباری ادارے مکمل طور پر ٹھپ ہیں جمعہ کا دن ہے اور شان پاک کی جو گستاخی کی گئی ہے رسول پاکستان کی شان میں اس کے بعد آج عوام میں خصوصاً آشکان رسول میں کافی روش پایا جاتا ہے اور یہ جو پولیس کی ڈپلائیمنٹ نیم فوجی دستوں کی ڈپلائیمنٹ بڑھا دی گئی ہے یہ احتیاطی طور پر ہے یا اگر اجتماعی طور پر آبی گزر سے مائسمہ سے لالچوک کے کسی علاقے سے سیول لائنس سے کوئی جلوس برامت کیا جاتا ہے پورمان طور پر اور جس میں علماء کا جو ترتیب دیا گیا پروگرام ہے کہ گستاخی رسول کے خلاب جو ہے سخت سے سخت کاروائی کی جان چاہے یہ احتیاطی طور پر ڈپلائیمنٹ بڑھا دی گئی ہے لیکھیں تجمل یہاں بہت کچھ ایوربلی ہوتا ہے کیونکہ آج جو ہرٹال ہوئی ہے اس کی کسی نے کال نہیں دی تھی تو اس حوالے سے کسی بھی آرگنیزیشن کی جنب سے جب کال نہیں تھی اور اس کے بعد از خود لوگوں نے یہاں پر ہرٹال کی تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس کو احتیاطی طور پر اقدامات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس نے جگہ جگہ پر اپنی ڈپلائیمنٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ چاہے خواتین ہو یا مردوں کا کوئی جلوس نہ نکلے اور اس سے لائنڈ آرڈر کی پرابلم نہ ہو جائے تو ان ممکنہ خدشات کی پیش نظر یہ سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے لیکن جب ہم مبسرین کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب سے نپور شرما کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیڈ لوگ اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ اس کے خلاب کوئی واضح کاروائی نہیں ہو رہی ہے یعنی اگر انہیں حراست میں لیا جاتا تو اس سے ملک کے اندر جو سٹویشن بن رہی ہے نہ صرف جمہ کشمیر کے اندر بلکہ ملک کے اندر جو سٹویشن بن رہی ہے جو مسلمانوں کے اندر جو گصہ ہے وہ کسی حد تک ڈاؤن ہو جاتا لیکن سرکار اس کے خلاب ایسی کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ گصہ اور بڑھ رہا ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کے خلاب کاروائی ہو جاتی چونکہ پولیس کا ماننا ہے کہ وہ قانون کے تحت کام کر رہی ہے اور قانون کے تحت جو کچھ بھی ہوگا وہ کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن کشمیر کے اندر صورتحال جمعہ کے پیش نظر عام دنوں میں بھی بلکل دوجہ ہوتا ہے تو اس پیش نظر جب گستاکی رسول یا پیغمبر سرسم کی شار میں گستاکی کی گئی ہو اور اس کے بعد خود ہی یہاں پر لوگوں نے ہرتال کیا ہو اور جمعہ کے نماز کا بھی وقت ہو اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز یا پولیس کو زیادہ ہی متحرک رہنا پڑ رہا ہے بہت بہت شکریہ میر حلال ہانجوری ناظرین لالچو کی تازہ تصفیریں کچھ دیر پہلے کی ہے میر حلال ہانجوری بتا رہے تھے کہ انتظامیہ قبی تھی تارکی جامعہ مسجد نوہٹا سرینگر کو آج علرصبو انتظامی کی طرف سے کچھ لوگ ملنے آئے تھے اور ان سے درخواست کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں تارکی جامعہ مسجد سرینگر نوہٹا میں نماز جمعہ اجتماعی طور ادا کرنے سے کہیں لائن وارٹر کی پرابلم نہ ہو کہ اجتماعات جو بعد میں احجاج کی صورت میں تبدیل نہ ہو جائیں کیونکہ کشمیر کی صورتحال مقابلے میں جب آپ دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں تو کشمیر میں جو احجاج ہوتا ہے اس سے بعد میں پولیس کے لئے بڑا پریشان کن ماحول بن جاتا ہے پولیس کی ڈپلائیمنٹ سینئر پولیس افسرہ نیجی ٹرانسپورٹ ٹوویلر اہٹو رکشہ وغیرہ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھوڑتا نظر آیا لیکن اس بیچ میں دکان کاروباری اداری مکمل طور پر بند ہیں لالچوکی اس تصویریں دیکھنے کے بعد جو آڈینس ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ آن لائن دیکھ رہے ہیں یا ٹیلی فیر نشتیات پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ خبر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے خلاف بی جے پی کی ترجمان پر شرمہ کی طرف سے جو بیان آیا تھا بعد میں اس کی نہ صرف مغرب ممالک خلیجی ممالک بلکہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک دنیا بر کے سنگلوں کی تعداد میں جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جانی چاہاں تک کہ موضی سرکار پر بھی مغرب ممالک کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک کے طرف سے بڑی تنقید کا نشانہ دینا اٹھنا پڑا اور مغرب ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک نے پائیگمبر حضرت جی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنے والوں کے خلاف جو ہے نہ صرف اس سے مذہبی رواداری پر اثرات منفی اثرات پڑتے ہیں بلکہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب میں مداخلت کرنے کے مترادف قرار دیا جاتا ہے تارکی جامعہ مجد سنگر میں آج نماز جمعہ ادا ہوگی یا نہ ہوگی اس میں پولیس انتظامیہ بھی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں لیکن ذرائع بتا رہے ہیں تارکی جامعہ مجد میں نماز ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی سیدھے چلتے ہیں کشتوار اور کشتوار کی تازہ تری صورتحال جاننے کے لئے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنے کے خلاف لوگ سلاپا احتجاج ہے اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا فخر الدین اسرار کی زیارتگاہ موجود ہے اور کشتوار کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں میں کافی روش پایا جاتا ہے اور یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس پرشاسن یا انتظامیوں کو نافذ کرنا پڑا انٹرنٹ ڈیٹا سروس کو ٹھپ کر دیا گیا اور سیدھے چلتے ہیں اجاز شاہر میرے ساتھ جننگے اجاز بہت بہت شکریہ تازہ تریم تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ کشتوار میں اس وقت کی تازہ تفصیلین صورتحال کیا ہے ندیم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوڑا سے اور کشتوار سے رامبن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے اور جو تصویر کل سرکار نے سامنے لائی تھی جس کے بعد کشتوار اور رامبن اور کئی علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا اور وہاں پر مختلف مذہب کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں انہیں آپسی رواداری برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ خشرف پسند اور خودگذر اناسیل کی طرف سے جو گہر زمداری کے ساتھ گلت طریقے سے بیان دینے کی کوشش کی گئی تھے اس کے بعد یہ تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے اور رامبن میں کیا کچھ صورتحال ہے ندیم کیا کچھ تصویریں آپ دیکھ پاتے ہیں رامبن میں اس وقت جی بلکل دیکھئے سعیت جمول جہاں تک ہم رامبن کی بات کریں کل رات دیر کے ہم نے دیکھا کہ جو کمیشنر رامبن ڈیسٹی پیل سٹیٹ بھی ہے انہوں نے ایک آرڈر نکالا کے تحت رامبن کے اندر دفعہ 144 جو ہے ایمپوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 10 سے 15 منٹ پر ساورت کے نکلنے کے بعد جو انٹرنیٹ سہولیات کی وہ بند کر دی گئے ہے رامبن کے اندر اگر کیا بھی دیکھیں ہم رامبن کے اندر مارکٹ بلکل بند ہے اور جو بھی پولیس سبڈویزن رامبن ہے اس کے اندر جو بھی تعلیم ہی سا رہے ہیں جو بھی ان انسٹیٹیوشنز ہیں تمام کو بند کر دیا گیا حالانکہ اگزامس اس بھی چلنے پر اگزامس جو ہے لیے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت رامبن کے جو سڑکوں پر ہم ٹرائفک دیکھا کرتے تھے اس ٹرائفک پر کہیں نے کہیں جو نارمل ڈیز میں چلتا تھا تو اس میں کافی زیادہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوسری طرح بازار کے اندر ہم دیکھیں تو پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ اینانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب ایک جگہ جمانہ ہو جائیں اور دکانیں جو ہے بند ہیں اپنی دکانیں بند رکھیں حالانکہ ابھی کیونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے ابھی یہ اینانسمنٹ کا ہونا دکانیں نہیں کھلیں گی آپ ایک جگہ جمانہ ہوئی ہے زیادہ تعداد میں گاڑیوں کی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ تعداد بازاروں میں ہمیں ملا کرتی تھے جو مختلف ٹیکسی سٹینٹ آٹو سٹینٹ کے پھر بس سٹینٹ تو وہاں پہ وہ تعداد دیکھتے کو نہیں مل دائی لیکن سوال یہ ہے کہ آج ندیم آپ لائن پہ بنے رہیے گا اجیشان کشتوار سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے نمائدے میرے سیوگی بہت بہت شکریہ کشتوار کی تازہ ترجم تفصیلات بتائیے گا دفعہ 644 اور اس کے بعد انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس کی کیا صورتحال ہے دیکھیں تجمع جیسے ہی بہت بہت شکریہ جو دیویلمنٹ ہوئی تو اس کے بعد جو دسٹک ایڈمیسٹیشن کشتوار ہے انہوں نے پورے دسٹک کشتوار میں دفعہ 644 نافذ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھی کچبہ کشتوار اور اس کے آسپار کے جو علاقے ہیں وہاں دیر رات سے کچھو نافذ کر دیا گیا ہے جس وجہ سے پوری طرح سے کشتوار میں جو ہے جو لوگوں کی آمدرفتہ بند ہے ٹرانسپورٹ پوری طرح سے بند ہے اور چپے چپے پر جو نیم فوجی دستے ہیں اور لوکل پلیس ہیں ان کی تناتی کر دی گئی ہے اور کئی نگے جو ایڈمیسٹیشن نے دو طرح کی کام یہاں پر کیے ہیں جو سوچل میڈیا پر پوست وائرل ہو رہی تھی اس کو روکنے کا کام کیا ہے اور جس طرح سے کئی لوگ اکٹھا نہ ہو ایک جگہ پر خاص کا جب کی جمعہ ہے آج اس کو روکنے کے لئے کئی جگہ پر ریسٹیشن لگائی اور خاص کا جو جسٹک ہٹوگاٹ کسٹوار میں دفعہ یہ ماف کی جگہ کرشو نافذ کر کے لوگوں کو اپنے گھروں تک کی مہدود رسا ہے تو اس طرح سے پلان کرتے ہوئے کسٹوار میں ایڈمیسٹیشن آگے بڑھ رہی ہے جس کے ساتھ چاہتی جب انٹرنیٹ بند ہو گیا تو سوشل میڈیا پر بھی جو وائرل چیزیں ہو رہی تھی اس پر بھی روک لگ لیئی ہے پہنیٹ بھرشاستن نے ایٹیات کے طور پر جو قدم اٹھائے ہیں تو اس کے چلتے آج یہاں پر بے شک کنال ضرور ہے لیکن لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنے گھروں تک کی مہدود ہیں جی تجمع پیار نجیم آپ سے آخری سوال ہوگا کہ آخر اس چیز کی کیا ضرورت پڑی کہ ایک سو چوالیس نافذ کرنا پڑا اور یہ جو عوامی اجتماعات ہے کیا برامت ہونے لگے تھے یہ جلوس اس کے بعد پرشاستن یا مسلط الاسلام ڈپٹر کمشنر نے آرڈر جاری کیا اب بدروہ کی تصویریں پہنچائے گا بدروہ میں سورتحال آج جوں کی توں ہیں اور یہاں پر بھی جو سورتحال ہے اس میں بتا جاتا کہ کوئی بہتری نہیں آئی اور کرفیو جیسا سما بدروہ کشتوار اور باقی علاقوں میں ہے چونکہ ان علاقوں میں مجاتے اور مائنارٹیز پھر کے ہیں اور اس بیچ میں ابھی کی تازہ ترین سورتحال بدروہ اور ملحقہ علاقوں سے کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی بھی شخص مارکٹ میں نظر نہیں آیا یہ تصویر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے ہونے کے بعد محسن انسانیت سروری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلت طریقے سے اپنے الفاظ کا استعمال کرنے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے کے خلاف جمع کشمیر کے عوام کی یہ سچی تصویر آپ تک پہنچ چکی ہے رمبن ڈوڑا کشتوار بدروہ شریع نگر اور دیگر ازلا میں بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ شر پسند اور خودگرز اناثر کی طرف سے گستاخی کرنے کے خلاف لوگوں کی یہ تصویریں ہیں کیونکہ سراپا حجاج ہیں اور لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی سزا کا بھی مطالبہ کرتے ہیں یہاں پر آج جمع کشمیر میں لال چوک میں انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس اس کو ڈاؤن کر دیا گیا اس کے علاوہ دکانے کاروباری داری مکمل طور پر بند ہے اور یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وسیم گتو میرے ساتھ جڑے ہیں وسیم بہت بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ڈوڑا اور بدروہ کی تصویریں ہم تک پہنچ چکی ہے کیا کچھ بتا پائیں گے بلکت کہ کچھ دن اسے جو معاملہ نکل سامنے نکل کے آرہا پہلے مندر کا معاملہ سامنے نکل کے آیا مندر پہ کہیں نا کہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نپور شروا جو ہے جو سپوٹ پرسن ایک بھارجے جنبہ پارٹی کی ان کی طرف ایک نیشنل تیلی کی جنبہ وہ دیپیٹ اس میں کہی تھے اور وہاں دیپیٹ میں کچھ گستہ ہی ان نے وہاں پہ کی جو پروپس کے اوپر جو غلط الفاظوں کا اس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ بدروہ کے اندر بھی پروٹسٹ کیا گیا کسیوار کے اندر بھی پروٹسٹ کیا گیا الگ وقت جبوں میں پروٹسٹ کیا اور جو ہماری الگ لگ مجد پروٹی ہیں وہاں کی مجد پروٹی ہیں ان کی طرف سے انونسمنٹ کی گئی کہ تیلی جنگ ہر علاقی کے اندر جو ہے کل بند رہے گا اسی کا لیکن سالفی پروٹسٹ کو اب بدروہ کے اندر کافی اچھا پروٹسٹ وہاں پہ دیکھنے کو ملا کافی خوش رہاں پہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان نے یہ اپیل کی کہ جل سے جل ان کے بڑی سے بڑی تاروائی کیجئے جن لوگوں نے اس طرح کا الفاظ جن لوگوں نے استعمال کیے ہیں یا جو لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر بڑی سے بڑی تاروائی کیجئے پر ہم دیکھیں کہ دو بڑی کے آسپاس جب پروٹسٹ ختم ہوتا ہے جو پروٹسٹ وہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ ٹویٹ کیا جاتا ہے فیس بک ایک ورڈ پہ لڑکے نے ٹویٹ کیا ہے اس میں اس سے گھتا کی جئی ہے نبی صاحب کی پر سے گھتا کی وہاں پہ جئی گئے جو پروفٹ ہمارے ہیں ان کی غصہ کی جئی گئے کچھ بڑوز دالے گئے ہیں تو اس پہ اوپر ہم نے دیکھا کہ دو بڑی رات کو ایک بہت بڑی بڑی رات حضور ہم کی تہارات میں لوگ سرکوں پہ آتے ہیں مدرواہ کے اندار ایک غصر دیکھنے کو ملتا ہے اس سے بعد جو ہے پرچون آسپ کر دیا گیا موبائل نیٹ ورک جو ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ سسپنٹ کر دیا گیا تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں بہت شکریہ وصیب گتو تازہ فرید تفصیلات ہم تک پہنچانے کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور اب ناظرین ایک اور اہم مذہور لداق سے ہمارے نمائد اسحاق احمد نے اطلاع دیا ہے کہ علاقے میں ذریع یونیورسٹی سے فارق ہونے کے بعد پی ایج دی مقمل کرنے کے بعد دلبہ جو ہے وہ سراپائے چارج ہیں ان کا ماننا ہے کہ کئی کریشی کے اندر اور باقی جو یونیٹس ہیں وہ سکاست کشمیر وی سی کے پاس ابھی بھی ان کا چارج ہے لہٰذا انہیں کسی لئے کسی پروجیکٹ میں فوری تو پرزار تاکہ بیروزگاری کو کسی حد تک کم کیا جا سکے اور ہماری یہ فرنڈس ہیں ساتھ میں ہمارا ہے main issue سر کہ ابھی سکاست میں جو recruitment پروسس جو چل رہا ہے ابھی recruitment پروسس کے لئے جو سکاست کے اندر پانچ ابریل 2022 میں ایک نون ٹیچنگ کا بوست جو سکاست شکرین نے ایڈویڈیس کیا تھا اس میں تقریبا 16 بوست تھے جتنے بھی پانچ چھے یونیٹس ہمارے سکاست کے اندر کے وکے چار اور دو ریسرچ سینٹر اس میں تو اس کے بعد ایڈویڈیس ہونے کے بعد کچھ اس میں main problem یہ ہوا ہے کہ اس میں وہاں پہ یوٹی جن کے اور یوٹی لڈاک دونوں کو eligible کیا ہوا ہے students eligible کیا ہے اس میں اس کی وجہ سے کچھ یہاں پہ ہمارے جو لڈاک کی student نے اس میں ایشو دیڑ کیا تھا تو ایک particle ایشو بننے کے بعد اس پہ آئی لیول پہ administrative لیول بھی اور اب ناظرین جمع کشمی کیوں تھا بلکہ پورے ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے لیکن کوویڈ کے اثرات کم ہونے لگے ہیں ذرا ملک کے ڈاٹا پہ نظر ڈالیے گا ملک بر میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اب کیسوں میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا اور سات ہزار دو سو چالیس نئے مصبت کیسز ملک بر میں آئے ہیں بھارت بر میں آئے ہیں مہاراشترا نمبر من جو کہ کوویڈ نائنٹین میں سب سے زیادہ تھا جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کیسز آنے لگے تھے اب مہاراشترا میں جو آج کے آنگڑے ہیں ابھی تک وہ ستائیس سو کے قریب ہیں دوہزار سات سو کیرالہ جو ہے دوہزار کے قریب کیسز آنے لگے ہیں اس کے علاوہ جمع کشمیر میں بیتی رات میں تیرہ نئے مصبت کیسز آئے ہیں یعنی سرنگر میں کوئی کوویڈ کیس نہیں آیا ہے لیکن سیاہوں کی آمد آمد بھی ہے اور کوویڈ جو ہمارے ٹیسٹنگ بوت تھے وہ بند کر دیے گئے سیدھے چلتا ہے اپنے سیوگی سعید عرفان فازل کے پاس عرفان بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا سیاہوں کا آمد اور اس کے علاوہ گداگروں کی آمد بیگرز کی آمد اور جمع کشمیر تو اب بہت زیادہ آپچوں کی یاترہ بھی شروع ہونے لگی ہے اور اس کے علاوہ ملہ کھیر بوانی بھی چلا لوگوں کا فٹ فال بہت زیادہ ہے لیکن ٹیسٹنگ بوت جو تھے وہ ائرپورٹ سے ہی بند کر دی گئے کیا کسی جگہ پر ابھی چونکہ ملک میں کوویڈ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے اثرات تو جمع کشمیر میں آتے آتے بڑھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ سعید تجمع اگر میں بات کروں سب سے پہلے کوویڈ اور کوویڈ کی ہاہاکار جو ہے تقریباً پچھلے دو سال سے چل رہی ہے اور جمع کشمیر کے معاملات اگر دیکھے تو ابھی بھی تھم نہیں رہے یعنی کچھ آکڑے ابھی بھی جمع کشمیر میں دکھائی دے رہے جو کہ لاسٹ نائٹ کا جو ڈیٹا ہے فیلال اگر بات کریں کوویڈ کے جو بوتز ہیں جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ آپ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے تو بی ویری آنسٹ وی ہی آب آلموست نائنٹی پرسنٹ اب وہ ٹورسٹ فلو فرم انٹائر انڈیا اور نورت انڈیا کی اگر بات کرے تو وہاں سے زیادہ ہی فلو ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہے جب وہ ٹورسٹ سرینگر پہنچتا ہے کہاں پر وہ چیکنگ بوتز ہیں کہاں پر وہ معاملات ہیں کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے پورے ہندوستان میں اتنی کیسز آئے ہیں جب آپ سات ہزار کا آکڑا دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ونگ ہے اس کا جو کلک ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیر میں بھی ہے ظاہر سی بات ہے جبکہ آپ موگل گارڈنز کی بات کرتے ہیں پکنک سپوٹس کی بات کرتے ہیں یا ان فیکٹ ریلوے سٹیشن ہو یا ائرپورٹ ہو وہاں پر پہلے چیکنگ بوتز رکھے گئے تھے پراپرلی کوویڈ ٹیسٹ ہوتا تھا ویکسنیشن کی ریپورٹ مانگی جاتی تھی اور اس کے بعد دیرے دیرے یہ معاملہ آگے بڑھا اور معاملہ یہاں پر بھی کم ہو گیا جبکہ اب ہندوستان میں یہ آگڑا بڑھ رہا ہے تو اس کا اثر ظاہر سی بات ہے کشمیر میں تو دکھائی دے گا ہی دے گا اب اس کے لئے کتنے چیکنگ بوتز ہیں کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جب ہم موگل گارڈن کی سیار کرتے ہیں پکنک سپورٹ پر جاتے ہیں بات کرتے ہیں سیاہوں سے وہاں ہم نے ایسی کوئی فیسلٹی دیکھی نہیں اب دوسرے سائٹ سے دیکھیں تو جو بیگرز کی تعداد ہے وہ بھی اب کافی زیادہ شہر میں بڑھ چکی ہے کہاں ان کے معاملات ویکسنیشن کو لے کر ہے کہاں ان کی ریپورٹنگ ہے وہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اور سب سے بڑا ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے جو کووڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں اگر ان کو آج کل نزلہ خاصی زکام ہوتا ہے تو اس چیز کو لے کر تھوڑا سا وہ پرکوشنی میجرز لے لیں مکمل طور پر ڈاکٹر سے جانچ پرتال کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کئی معاملات کووڈ کے ساتھ پھر سے جڑ جائے یہ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے ہیں فیلال یہ آکڑا کم ہے مگر اس کے لیے گورنمنٹ کو اٹینشن لینی کی ضرورت ہے پھر سے بوٹس کھڑے کرنی کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پر تھم جائے کیونکہ سیاحت کی آمد آمد کافی زیادہ ہے بہت بہت شکریہ سید ارفان فازل سرنگر سے اس خبر کے لیے کیونکہ کووڈ ویکسینیشن کے بعد جو کووڈ سینٹرز تھے یا جو ٹیسٹنگ بغیرہ ہوا کرتی تھی چونکہ سیاہوں کی آمد ارفان فازل بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ فوٹ فال ہے اور نہ صرف نورت انڈیا ساؤت انڈیا بلکہ متعدد علاقوں سے اور اس کے علاوہ گیر ریاستی باشندوں مزدونوں لیبرس اور باقی طبقوں کا بھی آمد آمد جمہو کشمیر جاری ہے لیکن جو ملک کے آنگلے سات ہزار کے قریب پہنچائیں بیٹی رات میں کیرال اور مہرشتر میں دو ہزار سے زائد کیسز ایک دن میں آنا ایک رات میں آنا اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ناظرین پندیتوں کی یا مائنورٹیز کی ہلاکت کے بعد ہم بارہا کہتے رہے کہ منہوش سنہ تنہا ہے ایک ایڈوائزر کے ساتھ اب ذرائے ہمیں یہ بیتا رہے ہیں کہ آنے والے جنہوں میں جمہو کشمیر میں ال جی منہوش سنہ کے لیے مزید ایڈوائزرز کا اعلان کر سکتے ہیں جن میں سابق ایپی ایس افسر اور سیاسی جی ربی ابھی دوڑ میں ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامہ مکمل ہوا اللہ حافظ